اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المزنمین عبالقاسم محمد وقاتم النبین و اہل بیتی تیبین التاہرین ماسومین المظلومین المنتجبین ولانت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو فی کتابه المبین وہوا ازدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خسین منی وانام من حسین سلوات پڑھے محمد وعالی محمد برادران ایمانی مومنین کرام تمام تعریف پروردگار عالم کے لیے اور بے پناہ درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکی زہال کے لیے آپ سب مومنین کو جشنِ ولادتِ امام حسین علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو یقیناً اس دنیا میں جو جتنا عظیم ہوتا ہے وہ اتنا مظلوم بھی ہوتا ہے چودہ سو برس ہو گئے آج بھی امام حسین کے ازاداروں پر خود کا شملے ہو رہے ہیں کبھی کوئٹا میں ویسپورٹ ہوتا ہے کبھی کراچی میں بم کا دھماکہ سنائی دیتا ہے کبھی بغداد میں ازاداروں کو شہید کر دیا جاتا ہے منفی طاقت والے اور باطل حکومت والے یہ سمجھتے ہیں کہ بم کے دھماکوں سے ازاداری کو اور ازاداروں کو روکا جا سکتا ہے مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ حسین کا سچا ازادار ہوتا ہی وہ ہے جس کے لہو کا ہر قطرہ راہ حسین میں بہنے کے لیے منتظر ہوتا ہے ازادار کی ساسیں جب کھلتی ہیں جب وہ موت سے پنجا لڑا لیتا ہے ازاداروں کو بم کے دھماکوں سے ڈرانا ایسا ہے جیسے کوئی مچھلی کو یہ دھمکی دے کہ تجھے پانی مڈبو دوں گا یہ وہ ازاداری ہے جو تمنا فاطمہ ہے یہ وہ ازاداری ہے جو آرزو زینب ہے نہ بنی امیہ کی حکومت اسے روک سکی ہے نہ بنی اباسی کے منصوبے اسے روک سکے ہیں نہ تاتاریوں کی یورشے اسے روک سکی ہیں اس لیے کیونکہ رسول اسلام کے موجزے کو قرآن کہتے ہیں اہل بیت نبوت کے موجزے کو ازائے حسین کہتے ہیں نہ قرآن جلانے سے مٹ سکا ہے اور نہ ہی ازاداری بم کے دھماکوں سے فنا ہو سکتی ہے اور ازاداروں کی شان میں میرے والد مرہوم علامہ سید سے روز اگر آپ دی صاحب نے چند اشار کہے تھے جو مجھے اس موقع پر یاد آگئے کہ فرماتے ہیں جسم پہ کھولے ہیں زخموں کے دریچے اتنے جاں ہے راہیں نکلے تو کہاں سے نکلے اور جسم پہ ہم نے سجائی ہے تبسم کی زرہ جسم پہ ہم نے سجائی ہے تبسم کی زرہ کہے تو اب تیر ستم سے کے کما سے نکلے اور یہ شان تھی ازاداری کی کہ کعبہ پہنچتے ہیں دھائی ملین اور کربلا پہنچتے ہیں تین ملین یہ بتانے کے نہیں ہے کہ جو عظمت و رفت و بلندی رب کریم نے مزار حسین کو بخشی ہے اتنی عزت تو اپنے گھر کو بھی نہیں بخشی اس لیے جس کا تواف ہم مسلمان کریں اسے کعبہ کہتے ہیں اور جس کا تواف کعبہ کرے اسے حسین کہتے ہیں کعبہ جانے سے کعبہ جانے سے جسموں کی تطھیر ہوتی ہے کربلا جانے سے نسلوں کی تطھیر ہوتی ہے آج امام حسین کے عزت داروں پر حملے ہو رہے ہیں خدا کی قسم یزید کے نام پر مارنے والے اتنے نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پر مرنے والے ہیں ممبر سے بڑی کوئی مسلم نہیں علم سے بڑا کوئی نشان نہیں قرآن مجید سے بڑی کوئی کتاب نہیں میں ان تینوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عزاداری بشر کے ہاتھ میں نہیں ہے مافوق البشر کے ہاتھ میں زمانہ کے ہاتھ میں نہیں ہے امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے اگر زمانے کے ہاتھ میں ہوتی تو عزاداری کا نظام کب کفنا ہو گیا ہوتا اس لیے کیونکہ کوئی سی ایسی حکومت نہیں تھی جس نے اپنا حربہ استعمال نہ کیا ہو نظام عزاداری کو ملحدن کرنے کے لیے مگر حکومتیں فنا ہو گئیں عزاداری کا نظام مسلسل فروغ پا رہا ہے آج سعود افریقہ کے اندر جلوس نہیں کر رہے ہیں آج امریکہ میں ان جگہوں پر جلوس نہیں کر رہے ہیں جہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہاں پر عزاداری کے جلوس برامد ہوں گے آج چین کے اندر جلوس برامد ہو رہے ہیں آج سعود افریقہ کے اندر جلوس برامد ہو رہے ہیں نیوزلیند جیسے ملک میں امام حسین کی عزاداری کے جلوس برامد ہو رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ آرزو فاطمت الزہرہ ہے یہ اس بی بی کی تمنا ہے جس کے لیے معصوم نے فرمایا تھا کہ لہنو حجت اللہ علی القلق و فاطمت حجت اللہ علینا ہم عالمین پر حجت ہیں اور فاطمہ ہم کیارہ آئمہ پر حجت ہیں تو تم کتنے ہی کوششیں کیوں نہ کر لو عزاداری کو روکنے کے لیے نظام عزاداری کبھی فنا نہیں ہو سکتا کراچی کے اندر دو سال پہلے روزِ آشور بن کے دھما کے ہوئے ظالم یہ سوچ رہا تھا کہ عزادار ڈر جائیں گے عزادار گھبرا جائیں گے اور جب عربین کا جلوز برامد ہوگا تو تعداد گھٹ کے عادی ہو جائے گی عزاداروں کی مگر جب عربین کا جلوز برامد ہوا تو تعداد گھٹی نہیں تھی تعداد بڑھ کے دبنی ہو گئی تھی اور نو فیصد موجوان اپنے سر سے کفن بان کے آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ اے دنیا والو تم بم بسپونٹ کرو گے تم ہمارے جسم کے ٹکلے ٹکلے کر دو گے مگر ہمارے جسم کے ہر ٹکلے سے ہمارے لہو کے ہر قطرے سے لبیک یا حسین کی صدایں بلندوں گی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین نعرہ حدری امام حسین جس کو رسول نے اپنا بیٹا کہا کیوں امیر المومنین نے بھی کبھی ان کو اپنا بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ یہی کہا کہ حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں جنگ سفین میں علی کے بیٹے محمد حنفیہ نے شکوا کیا کہ اے بابا آپ مجھے آگے آگے رکھتے ہیں حسن اور حسین کو پیچھے پیچھے رکھتے ہیں مولا نے فرمایا محبن حنفیہ تو میرا بیٹا ہے حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے تو میرے ہاتھ ہے حسن اور حسین میری آنکھیں ہیں اور آنکھوں کا تحفظ ہاتھوں سے کیا جاتا ہے ہاتھوں کا تحفظ آنکھوں سے نہیں کیا جاتا اب جب حسین رسول اللہ کے بیٹے ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسانا و انفساکم مبائلہ میں جیلیگیشن گیا سرکاری سرکاری ڈیلیگیشن گود میں حسین انگلی پکڑے ہوئے حسن میں کہوں یا رسول اللہ سینئورٹی کا یہ تقاضی ہے کہ آپ سرکار تو عالم ہیں اور یہ اوفیشل ڈیلیگیشن ہے اور جب اوفیس کے لمحات ہوتے ہیں تو بچوں کو گودوں میں نہیں لیا جاتا بلکہ بچوں کو الگ رکھ دیا جاتا ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی صوبے کا حکمرہ آن ڈیوٹی ہے پریس کانفرنس کر رہا ہے اور بچوں کو بھی کھلا رہا ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیوں منصف کا تقاضی ہے سینئورٹی کا تقاضی ہے کہ جب آن ڈیوٹی ہوتا ہے حاکم تو اس وقت گودوں میں بچے نہیں لیا جاتے میں کہوں یا رسول اللہ آج ہی اوفیشل ڈیلیگیشن ہے توحید کے اوپر بات آئی ہے بچوں کو ماں کو دے دیجئے رسول اللہ کہیں گے شاید تم نے میری حکمت کو نہیں سمجھا اگر آج مباحلہ کے میدان میں میں ان بچوں کو ماں کی گود میں دے دوں گا تو مورک کا بکا ہوا قلم یہی لکھے گا کہ بچے تھے بچے تو آ جایا ہی کرتے ہیں ماں کے ساتھ لہٰذا یہ بچے بھی آ گئے لیکن آج رسول اللہ کو بتانا تھا کہ اے دنیا والوں حسن اور حسین کو بچہ مت سمجھنا یہ بچے نہیں ہیں توحید کو بچانے والے سچے ہیں سچے بچے نہیں ہیں توحید کو بچانے والے سچے اب جب بیٹا ہوا حسین تو ابراہیم کا بیٹا اسماعیل پیغمبر کہلائے اور رسول اللہ کا بیٹا حسین کسی الہی منصف پر فائز نہ ہو رسول وہ ہے جو فضیلت کے ہر میدان میں ہر انسان سے آگے ہے توجہ رکھئے گا میرے نوجوانوں آخری آدمی تک رسول اللہ وہ ہے جس کے دامن میں مشیط نے تمام فضیلتیں ڈال دی فضیلت کے ہر میدان میں میرا نبی ہر نبی اور ہر پیغمبر سے آگے ہے اب اگر حضرت ابراہیم کا بیٹا زمی اللہ بن سکتا ہے تو رسول اللہ کا بیٹا حسین اور حسن جوانان جنت کے سردار نہ کہلائے تعرف کرائے رسول اللہ نے مسلمانوں یہ کہہ کے نہیں کہ اس بچے کی اس لیے عزت کرو کہ یہ میرا نواسہ ہے یہ میرا بیٹا ہے بلکہ نہیں جب میرے مولا کا تعرف کرایا تو یہی کہہ کے دنیا والو یہ امام ہے امام کا بیٹا ہے امام کا بھائی ہے نو اماموں کا باپ ہے یہ ولی ہے ولی کا بیٹا ہے ولی کا بھائی ہے نو ولیوں کا باپ ہے یہ حجت ہے حجت کا بیٹا ہے حجت کا بھائی ہے نو حجتوں کا باپ ہے اگر یہ نواسہ ہوتا تو رسول پشپے سے گرا دیتے ہیں اور یہ تاریخ عبادت میں سنہرے لفظوں سے لکھا جاتا کہ رسول کو نواسہ بہت عزیز تھا مگر سجدہ زیادہ عزیز تھا اور رسول کی عبادتوں میں مزید چار چاند لگ جاتے اور وہ رسول عاظم جو سجدوں کا مفہوم شکھانے آیا ہو اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نواسے کی قاتل سجدے کو طول دے مگر یہ نانا کی پشت پہ نواسہ نہیں تھا یہ نبوت کی بلندیوں پہ شہادت یہ فراز عصمت پہ امامت کبرہ کا وزن رکھا ہوا تھا جیسے ہی نبوت کی پیشانی سجدہ ریج ہوئی ایک بچہ صحابیت کی صفو کو چیرتا ہوا نبی کی پشت پر سوار ہو گیا جبرائیل امین نازل ہوئے اے میرے منصب دار پروردگار عالم کا یہ قطن فیصلہ ہے کہ جب تک یہ بچہ اپنی رضا اور رقبت سے نہ اتر جائے سجدے کو طول دیتے رہو نبوت کی پیشانی سجدہ ریج رہی اور نبی نے ستر معتبہ کہا سبان ربی علالہ و بھی ہم دے سبان ربی علالہ و بھی ہم دے سبان ربی علالہ و بھی ہم دے اب حسین نام نئی ہے نواسے کا سجدوں کی آبرو کو حسین کہتے ہیں جو قدروح سجدہ ہے جو قدروح عبادت ہے اگر امام حسین کی تازیم اور عزت کسی بھی عبادت سے کم ہوتی تو فرشتے کبھی بھی عرش کے مسلح چھوڑ کے فرش پھناتے ہیں اور اگر آ بھی جاتے تو تر کے والا میں گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن فرشتوں کا عرش کے مسلح چھوڑ دینا اور فقر اس پر نہ کرنا کہ میں نے تذبیح کی ہے میں نے تحلیل بجال آئی ہے میں نے قیام میں نے سجود بجال آیا ہے بلکہ فقر کیا ہے فرشتوں نے تو اس بات پر کیا ہے کہ میں نے سیدہ کے لال کا جھولا جھولایا ہے کون حسین دنیا والو تو اس مقدس شب میں ذرا دل کے اور ذہن کے دریچے کھول کے تو دیکھو آج کس کا یوم بلادت ہے کون ہے حسین ہم گنے گار کیا جانے حسین کی عظمت رفت اور بلندی حسین کی عظمت تو اس سے پوچھو جس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہو جس نے اپنے خدا کو پہچان لیا ہو تاریخ بشریت نے ایک ایسے انسان کا نام پیش کیا کہ ایک ایسا شخص جتنے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا اور اتنی عبادت بجال آیا اتنی عبادت بجال آیا کہ آنکھ روشن ہو گئی اور دل منور ہو گیا اب جو پیشانی اٹھی تو وہ انسان جسے تاریخ نے خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا نام دیا ہے وہ خواجہ اجمیری خواجہ اجمیری کوئی معمولی انسان نہیں ہے فقیرِ عظم کو خواجہ کہتے ہیں دوستو ہمارے سماج میں ایک مس انڈسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے وہ فقیر اور بھکاری کو ایک سمجھنے لگی ہے بلکہ بھکاری اور ہوتا ہے فقیر اور ہوتا ہے جسے زمانہ جھٹلا دے اسے بھکاری کہتے ہیں جو زمانے کو ٹھکڑا دے اسے فقیر کہتے ہیں خواجہ اجمیری وہ ہیں کہ جسے زمانے نے نہیں ٹھکڑایا بلکہ جس نے زمانے کو ٹھکڑایا ہے وہ مرد مومن وہ عارف باللہ کہ جس کا آکھ ملور تھی اور دل روشن تھا جب اس نے اپنے تقیلات میں مرد مومن نے جس نے پروردگار عالم کی معرفت حاصل کر رہی ہو جب اس نے اپنے تقیلات میں امام حسین کی ذات مقدس کو پایا تو ایک مرتبہ کشف الشہود کے علم میں کہتا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین اگر آپ کی سماتوں نے ساتھ دیا تو آج اس شب میں دیان الدولہ کی کربلا میں آپ کو مرات کی بلندیوں پر لے کے چلوں گا خواج اج میری کہہ رہے ہیں حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے حسین دین ہے حسین دین کی پناہ ہے وہ حسین کہ جس نے اپنا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھوں میں بلکہ اپنا سر دے دیا اور توحید کی بنیادوں کو مستحکم کر گئے ہیں شورہ کرانیہا پر تشریف فرما ہے پورے ہندوستان کے شورہ آج اس محفل میں موجود ہے شورہ کی توجہ چاہوں گا قاسطور سے خواجہ نے یہ ربائی کہی سارے ساتھ سو سال پہلے شاہ استحسین بادشاہ استحسین شاہ کہتے ہیں اس کو کہ جس کی سلطنت و مملکت و اقتدار و حکومت آسمان کی بے کراب وستوں پر محیط ہو جائے اور بادشاہ کہتے ہیں اس حاکم کو کہ جس کے دائرہ اقتدار میں عرض کے پھیلے ہوئے رغبے سمٹ جائیں یعنی شاہ وہ کہ جس کا اقتدار آسمانوں پر بعض شاہ وہ جس کا اقتدار زمین پر لیکن حضور اس میں ایک عدبی نقص نظر آتا ہے شائری کا تقاضہ ہے عدبیت کا تقاضہ ہے کہ پہنے تعریف ہوتا ہے چھوٹی چیز کا بات میں تعریف ہوتا ہے بڑی چیز کا کوئی لگ پتی کروڑ پتی یہ نہیں کہے گا کہ میں کروڑ پتی تو ہوں میں نے ایک ہزار روپے بھی کمایا ہے بلکہ انداز ہی ہوگا کہ میاں ایک ہزار روپے کی کیا بات کر رہے ہو میں نے تو ایک کروڑ لپے کمایا ہے کوئی پی ایج ڈی ڈاکٹر ایٹ ہولڈر یہ نہیں کہے گا کہ میں میں نے ڈاکٹر ایٹ بھی حاصل کیا اور دسوہ بھی پاس ہوں بلکہ تعریف کا اندازی ہوگا کہ دسوے کی کیا بات کرتے ہو میں نے تو پی ایج ڈی کی ہے عدبیت میں تو یہ طریقہ ہوتا ہے تعریف کا کہ پہنے چھوٹی چیز بعد میں بڑی چیز بادشاہ چھوٹا شاہ بڑا خواجہ تو کہنا چاہیے تھا بادشاہ استحسین پھر کہنا چاہیے تھا شاہ استحسین مگر اس کے برحق خواجہ نے کہا شاہ استحسین بادشاہ استحسین توجہ لکھنا ہوا لو خواجہ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ میرا حسین جب بھی شاہ تھا جب نہ ہی یہ زمین تھی اور نہ ہی یہ زمہ تھا نارے حدلی نارے سلوہ حسین حسین جس کا اقتدار آسمانوں پر خواجہ اجمیری کے نقطہ نظر سے شاہ وہ جس کا اقتدار زمینوں پر ایک فرشتہ جس کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کیوں نہ کائنات کی سرحدوں کو ناف سکو اس نے اپنے پروں کو جنبج دی اور پرواز کرنے لگا پرواز کرنے لگا پرواز کرنے لگا سہیں کڑوں پرس گزر گئے لیکن کائنات کی سرحدوں کا پتہ نہ لگا سکا آواز قدرت آئی فطرس تجھے اس جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے اور تیلے بالوں پر تجھ سے چھینے جاتے ہیں سیکڑوں برس گزر گئے فطرس ایسے ہی مقتلائے عذاب رہا ایک دن کیا دیکھتا ہے کہ جبرائیل امین فرشتوں کی فوج کے ساتھ وارد ہو رہے ہیں کہ جبرائیل کیا قیامت آگئی جبرائیل نے کہا قیامت تو نہیں آئی قیامت کے دن کا مالک آگئے رسول اللہ تو بھر میں رسول کا بیٹا آگیا سورہ کوسر کے پارے مہکنے لگے رسول کے اگھر میں وہ آئینے آگئے جس میں الہی تجلیہ منعکس ہوا کرتی ہیں فطرس نے کہا جبرائیل آسمانوں پر تو ملاقات نہ ہو سکی حسین سے زمین پر ہی ملاقات ہو جائے میں کہوں اے فطرس تو رکا کیوں ٹھہرا کیوں روڈ بدل کے کیوں آیا کوئی کوئی منصوبہ تو نہیں تھا کہ مجرم فرشتے کے جرم کو معاف کرانا ہے فطرس کو لے کر جبرائیل امین زمین پر آئے یا رسول اللہ بہت بہت آمد حسین حسین کی ولادت آپ کو مبارک ہو یا رسول اللہ اے وہ رسول جب بادشاہوں کے وارث آتے ہیں تو مجرموں کو آزاد کر دیا جاتا ہے یہ آپ کا مجرم ہے اللہ کا مجرم ہے اسے بھی آزاد کر دیا جائے رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے جبرائیل حسین سے مس نہ کراؤ حسین کے گہوارے سے مس کراؤ اگر رسول اللہ یہ کہتے کہ حسین سے مس کراؤ تو مورک کا بکا ہوا قلم یہی لکھتا کہ حسین کی طاقت بس اتنی تھی کہ ایک بے پالو پر فرشتے کو بالو پر عطا کر سکتا ہے لیکن رسول اللہ نے یہ بتا دیا کہ حسین کی بلندی کا اندازہ تم کیا لگا سکو گے حسین کے گہوارہ اگر حسین سے مس ہو جائے تو شفاگر بن سکتا ہے تو جو لکڑی حسین سے مس ہو کر شفاگر بن سکتی ہے اور جس کربلا کی خاک میں حسین کا لہو شامل ہو جائے وہ خاک شفاہ نہ بنے حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے عمل پہ ناز نہیں ہے بھرم حسین کا ہے عطا تو کر دیئے فطر اس کو بالو پر اس نے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے شاہست حسین بادشاہست حسین ایک عدبی نقص اس روائی میں یہ نظر آتا ہے کہ قواجہ کو کہنا چاہیے تھا شاہ بود حسین بادشاہ بود حسین عصد مطلب ہے بود مطلب تھا قواجہ کو کہنا چاہیے تھا حسین شاہ تھے حسین بادشاہ تھے مگر اس کے برحق قواجہ فرما رہے ہیں شاہست حسین بادشاہ است حسین حسین شاہ تھے نہیں شاہ ہیں بادشاہ تھے نہیں بادشاہ ہیں حسین وہ ذات نہیں کہ جو ماضی کے سیغوں کے کفن میں لپر جائے حسین وہ ذات لا زوال اور عبدی ذات ہے جو فنا کا نہیں بغا کا پیغام سناتی ہے حسین فنا کا پیغام نہیں دیتا حسین بقا کا پیغام دیتا ہے آؤ ہندوستان سے لے کر افریقہ تک اور افریقہ کے لے کر امریکہ تک دیکھو اس صدی میں جو بڑے بڑے انقلاب پیدا کرنے والے لیڈران گزرے ہیں افریقہ کے نلسل منڈیلا سے لے کر امریکہ کے مارٹن لوتھر کنگ جونئر تک ان کا انٹرویو لے اور ان سے پوچھو کہ تم نے جو یہ تحریک کا آغاز کیا تم جو یہ انقلاب لے کے آئے تم کہاں سے لے کے آئے تو افریقہ کے مارٹن لوتھر سے لے کر امریکہ کے مارٹن لوتھر کنگ جونئر سے لے کر افریقہ کے نلسل منڈیلا تک تمام لیڈران یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم گاندی سے متاثر ہیں ہم گاندی سے متاثر ہیں ہم ہندوستان کے ماتمہ گاندی سے متاثر ہیں اب آؤ ہندوستان کے ماتمہ گاندی سے پوچھو کہ ہندوستان کے اے ماتمہ گاندی تم خص سے متاثر ہو تو ہندوستان کے ماتمہ گاندی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں حسین ابن علی سے متاثر ہوں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حسین کربلہ میں بہتر ساتھیوں کو لے کر گئے تھے میں نے بھی جستیا گرے سولٹ مارچ کی تو بہتر ساتھیوں کو لے کر گیا یہ بتانے کے لیے کہ حسین کا انقلاب بہتر کو لے جا کر لازوال بن جاتا ہے میرا تحریک آزادی ہے ہندوی بہتر کو لے جا کر لازوال اور عبدی کہلائے گا اے ہندوستان کی فضاؤں میں آزادی کی سانس لینے والوں سوا کرو اور ہندوستانیوں جب بھی ہندوستان میں آزادی کی سانس لیا کرو حسین کا شکریہ دا کر لیا کرو کیونکہ حسین وہ عبدی اور لازوال ذات ہے جو آج بھی ملکوں کی مقدر بدلنے کا حوصلہ رکھتی ہے توجہ ہے شاہ استحسین بادشاہ استحسین دی استحسین دی پناہ استحسین سرداد عداد دست دردست یزید حقہ کے بنا اللہ علاہ استحسین کہ جس نے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا اور لا الہ اللہ کی بنیادوں کو مستحکم کر گئے توجہ گئے جوانوں یہ سوال ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین انقلاب کیوں نے کہا ہے قیام کیوں فرمایا مولا نے کہا دین خطرے میں تھا مسجدوں میں نمازیں ہو رہی تھی رمضان کے روزے رکھے جا رہے تھے بیت اللہ کا تواف ہو رہا تھا زکاة دی جا رہی تھی عراقین اسلامی مستحکم تھے تو جب نمازیں پڑھی جا رہی تھی روزے رکھے جا رہے تھے زکاة دی جا رہی تھی تو پھر دین کہاں سے قطرے میں ہوا یاد رکھنا مسلمانوں جیسے انسان کا ایک جسم ہوتا ہے اور اس کی روح ہوتی ہے ایسے ہی اسلام کا ایک جسم ہے اسلام کی ایک روح ہے توجہ ہے نا جیسے انسان کا جسم اور روح ہوتا ہے ایسے ہی اسلام کا ایک جسم ہے اسلام کی ایک روح ہے اسلام کا جسم کیا ہے نماز روزہ حج زکاة زکاة یہ ہے اسلام کا جسم اسلام کی روح کیا ہے یکتر یگانا خدا کی عبادت عدالت انصاف حق انسانیت انسانی حقوق برابری انصاف یہ اسلام کی روح یہ اسلام کی روح اسلام کا جسم یقیناً زندہ تھا نمازیں پڑھی جا رہی تھی روزے رکھے جا رہے تھے زکاة دی جا رہی تھی لیکن اسلام کی روح دم توڑ رہی تھی حق نہیں تھا انصاف نہیں تھا عدالت نہیں تھی انسانی حقوق سلو کیے جا رہے تھے برابری کا تصور عالم اسلام میں موجود نہ تھا ازادی فکر نہیں تھی ازادی تکلم نہیں تھی روح اسلام مر چکی تھی جسم اسلام بظاہر موجود تھا اور جب روح نکل جاتی ہے تو جسم کسی کام کا نہیں رہتا اس دور میں روح مر گئی تھی جسم زندہ تھا سجدوں سے کھیشتا تھا جو مسجود کی طرف واحد جو ایک اشارہ تھا معبود کی طرف جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا جو روح انقلاب کا پروردگار تھا جب قوم بزگل بن جاتی ہے جب انسان کائر بن جاتا ہے تو ظلم قبول کرنے لگتا ہے اور قوم بنی اسرائیل بن جاتی ہے لیڈر فیرون بن جاتا ہے یاد رکھنا میرے بھائیوں یہ فیرون یزید نمرود شداد حمان ان جیسے تمام ظالم بزدل سماج کی کوک سے جلم لیتے ہیں اگر سماج میں جرتیں ہو استقلال ہو عزم ہو انہیں عزمی ہو حمت بے پناہ ہو تو پھر کوئی بھی لیڈر ظالم لیڈر برسر اقتدار نہیں آسکتا یہ قوم کی قاموشی ظالموں کو برسر اقتدار تک لے کے آتی ہے اگر قوم حق قبول کر لیتی ہے تو حق پھیل جاتا ہے ظلم قبول کر لیتی ہے تو ظلم پھیل جاتا ہے آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے مسلمان سل ہو چکے ہیں ایمیون ہو چکے ہیں ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں چند دن پہلے یہ پتہ چلا کہ دو ہزار ایک میں جو اکشر دھام مندر کے اوپر حملہ ہوا تھا اس میں جو ملزمین تھے وہ دس سال بعد قید بامشقت کے بعد بائزت بری کر دیئے گئے سب نے پڑا ہوگا سنا ہوگا حالانکہ نہ الیکٹرونک میڈیا نے بتایا نہ میرے سنیم اغباروں نے بتایا مسلمان مار دیا جاتا ہے پولا کے اندر کوئی احتجاج نہیں کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا مطلب ضمیر مردہ ہو چکے ہیں ظلم قبول کرنے لگتے ہیں کیا ہوگیا ہم لوگوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کو اب بھی برات حاصل نہیں کریں گے تو کم کریں گے تین کروڑ مسلمان اتر پردیش کے اندر ایک اپنا نمائندہ پارلیمنٹ میں نہیں بھیج سکے کم سے کم مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ جب میڈیا نے نہیں دکھایا اغباروں نے کور نہیں کیا تو سب کو بے آ کر احتجاج کی آواز برن کرتے ہیں کہ آخر ہندوستان کے اندر یہ سوٹیلہ بتاؤ مسلمانوں سے کیوں کیا جا رہا ہے ہمارے بے قصور مسلمان دت دت سال جہنوں کے اندر رہتے ہیں ان کو معجزہ نہیں دیا جاتا پولیس والوں کو صدر نہیں دی جاتی اغبار دکھاتے نہیں میڈیا بتاتے نہیں آخر یہ کون سا حق اور انصاف ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے جب گاؤں میں چور آتا ہے نا تو چوری کرنے سے پہلے آنگن میں پتھر پھیکتا ہے دیکھتا ہے کہ آہت ہوتی ہے تو گھر والے جاگ رہے ہیں بھاگ جاتا ہے اور اگر سن پڑے ہوئے ہیں غفلت کی حالت میں گھر والے تو چوری کر کے ڈکہ دی کر کے سارا مال لوٹ کے لے جاتا ہے یہ اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں چاہے وہ اس طرح کے دہشتگردی کے الزام میں بے قصور مسلمانوں کو جیل کی سلاقوں کے پیچھے رکھا جاتا ہو یا پھر سیٹانک ورسز اور تسلیم نصرین جیسی عورتیں جو کتابیں لکھتی ہیں رسول اللہ کی توہین کرتی ہیں یہ حملہ نہیں ہے یہ چوری نہیں ہے یہ ڈکہتی نہیں ہے یہ عالم اسلام کے سہن میں آنگن پھیکا گیا پتھر پھیکا گیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمان زندہ ہے یا ضمیر مرزا ہو چکے ہیں ظلم کی امتحا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ تم پہ ظلم بھی کیا جائے اور تمہیں آہیں برنے کا وقت بھی نہ دیے جائے کہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے اور کمال یہ ہے کہ مظلوم کو یہ تک نہ پتا چلے کہ ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے وہی دور تھا امام حسین کا وقت جب لوگوں نے ظلم کو قبول کر لیا تھا عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرنا چھوڑ دیا تھا نو کا طفان آیا تو اچھے بھی غر قیاب ہوئے برے بھی غر قیاب ہوئے صادق آل محمد نے عبرت کے لیے تم لوگوں کے لیے کہا دیکھو اچھے جو تھے نا ان پہ عذاب اس لیے آیا کیونکہ وہ ظلم دیکھ کر قاموش رہا کرتے تھے سال نبی کی اونٹنی کے پیر چار لوگوں نے کاٹے تھے مگر عذاب پوری قوم پر آیا اس لیے کیونکہ ظالم تو ظالم تھا ہی جو اچھے لوگ تھے وہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہا کرتے تھے پنو امیر المعملین کی وسیعت نیت البلاغہ کے اندر اے لوگوں اگر تم نے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر چھوڑ دیا تو اللہ تمہارے اوپر کسی جابر سلطان کو مسلط کر دے گا جو نہ تمہارے بوروں کا اطرام کریں گے نہ تمہارے بچوں پر رحم کھائیں گے آج اگر ہندوستان کے اندر سولہ مئی کے اندر پورے ہندوستان کے پچیس کروڑ مسلمان یہ دیکھیں کہ ایک جابر سلطان شفت لے رہا ہے ہندوستان کے عالی منصف کی تو سمجھ لینا اس لیے کہ مسلمانوں نے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر چھوڑ دیا اس لیے اللہ نے جابر سلطانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے امام حسین اسی حریت کے لیے آئے تھے امام حسین اسی ازادی کے لیے آئے تھے امام حسین کی آواز اسی حق اور عدالت اور انصاف اور انسانی حقوق کی خاطر اٹھی تھی تمہارے اور ہمارے مولا نے منہ کے میدان میں جو قدبہ دیا اس میں یہی کہا تھا حسین اس لیے نہیں جا رہا کہ فتنہ اور فساد ہو حسین اس لیے جا رہا ہے کہ تم نے میری نانا کی صیرت کو بھلا دیا ہے تم نے میرے باپ امیر المومنین کی سنت کو فراموش کر دیا ہے تم میں کوئی نیکیوں کو نیکی کہنے والا نہیں تم میں کوئی برائی کو برا کہنے والا نہیں میں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے لیے جا رہا ہوں امام حسین کا انقلاب اس لیے تھا تاکہ وہ اسلام کی روح جسے دنیا کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر اور جابر سلطان نے اپنے ظالم قدموں تلے رون ڈالا ہے امام حسین نے اپنے انقلاب کے ذریعے دوبارہ اسلام کے جسم میں روح بھیک دی وہ جو اللہ نے روح بھوک دی جسم اسلامی کے اندر یزید نے ایک طرف یہ جو اسلام کی قدریں ہیں انہیں پامال کیا تھا دوسری طرف یہ چاہتا تھا کہ نبوت کا تصور رہے نبی کا نام باقی نہ رہے امامت کا تصور رہے اماموں کا نام باقی نہ رہے امام کہلاؤں میں اور رسول اللہ کہلائے میرا دادا یزید کی منشاہ یہ تھی کہ شریعت کو تو بدل ہی دیا ہے سماج کو تو دبا ہی دیا ہے اب جو تصورات سلامی ہیں اسے مس کر دو نبوت کا تصور رہے نبی میرا دادا کہلائے امامت اور ولایت کا تصور رہے ولی اور امام میں کہلاؤں یہ اگڑا اسی بات کا دھوتا امام حسین کا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ شریعت ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ شریعت ہے امام نے یزید کے وہ طاقت چھین لی کہ جس طاقت کے ذریعے وہ شریعت محمدی کو پمال کر رہا تھا اپنی قائشات اور منہد استمناؤں کو شریعت اسلامی میں داقل کر رہا تھا ہمیں پتا کیسے چلا کہ یزید رسول اللہ کے نام کو دین سے نکال دینا چاہتا یاد رکھئے یاد رکھئے میری فتا کا اعلان ہے اس کا جواب صف علی کی بیٹی دے سکتی تھی کون کہتا ہے کہ نحج البلاغہ کا جواب نہیں ہے برے ہوئے درباروں میں آ کر دیکھو جب اسمت کلام کرتی ہے تو لہجہ علی اُبھر کے سامنے آتا ہے جناب زینب کا تاریخی جملہ نوجوانوں اپنے دل کے دریچوں کو کھول کے رکھنا اگر تم نے اپنے دل کے دریچوں کو کھول لیا تو قیامت تک یہ آواز جناب زینب کی تمہارے کانوں میں اور دل کے آوانوں میں گونشتی رہی گی جناب زینب کہتی ہے یزید انتظار کر اب یہ ایک آواز اور بلند ہوگی جب وہ آواز بلند ہوگی تو یہ دف بند ہو جائیں گے یہ نقارے بند ہو جائیں گے یہ تمام آوازیں بند ہو جائیں گے اور وہ ہے آزان اگر تُو نے اس آزان میں سے ہمارے جد رسول اللہ کے نام نکال دیا توجہ رکھنا میرا جملہ رائے گا نہ جانے پائے یہ بیش قیمتی موتی ہیں اور یہ بزار ہے ان موتیوں کے خریدار بننا موتیوں کے تماشائے نہ بننا انتظار کر اب یہ ایک آواز اور بلند ہوگی جب وہ آواز بلند ہوگی تو یہ دف یہ نقارے یہ ڈھوڑ یہ باجے یہ تمام آوازیں بند ہو جائیں گے اور وہ ہے آزان اگر تُو نے آخری آدمی تک اگر تُو نے اس آزان میں سے ہمارے جد رسول اللہ کا نام نکال دیا تو تُو جیتا ہمارے لیکن اگر معزن کہے اشد و انہ محمد رسول اللہ تو اے ہندہ کے بیٹے ہم جیتے ہیں تُو ہارا ہے شاہی اللہ 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 جھٹکوں نے رکھ دیا تھا زمین کو جھنجوڑ کر خندہ تھا جہل علم کی آنکھوں کو پھوڑ کر نازہ تھا سنگ شیشہ رنگی کو توڑ کر اللہ 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 پر کہ کربلا میں جس کی قربانی محمد الرسول اللہ کی رسالت کے لیے عبدی پیغام من گئی حسین و منی وعلا من حسین حسین مجھ سے ہے میری رسالت حسین سے ہے دوستو ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس مکتب کو جو شان شوکت بخشی وہ شان و شوکت اس مکتب کی ہمبر خرار رہے اور اس مکتب کے لیے سبب فقر بنے سبب ذلت نہ بنے میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں لکھنوں کے اندر کہ آزاداری شیعوں کی جاگیر نہیں ہے عالم بشریت کا سرمایہ ہے لیکن کیونکہ اللہ نے ہمیں ولایت اہلِ بیعت پر پیدا کیا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آزاداری کو وہاں تک لے جائیں جہاں تک یہ آزاداری نہیں پہنچی امام حسین کے پیغام کو وہاں تک لے جائیں جہاں تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کی جو آزاداری تھی وہ شیعوں کے لیے نہیں تھی کسی ایک فرقے کے لیے نہیں تھی بلکہ آپ کی قربانی حق اور انصاف عدالت جیسے مقدس اصولوں کے لیے تھی لہٰذا وہ انسان جو حق اور انصاف کے جیسے مقدس اصولوں پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ امام حسین کی ازاداری کے فرائض بجا لائے اس لیے کیونکہ امام حسین کی ازاداری عالم بشریت کی فلا اور بہبود کے لیے تھی لہٰذا ہمیں اس ازاداری کو غیر قوموں تک لے کر جانا ہے کرنا کیا ہے میں نے ایک تنظیم قائب کی ہے میں آپ نوجوانوں سے چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ والنٹیئر اس میں شامل ہوں ہم کام کیا کریں گے ہم ازاداری کو غیر قوموں تک لے کر جائیں گے محرم سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا لکھنو ایسی ہورڈنگوں سے بھر جائے کہ بڑے بڑے مفکر علماء چاہے وہ کسی بھی قوموں ملہ سے تعلق رکھتے ہوں ان کے جو اقوال ذرنی ہیں ان کے فوٹو کے ساتھ نشر کیے جائیں ان بینرز پہ اور ہورڈنگز پہ لکھا ہوا ہو کہ گاندی نے کیا کہا ہے ابراہم لنکن نے کیا کہا ہے فلا نے کیا ہے اور جتنی بھی قومیں ہیں ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے قول ان سے پوچھا جائے کہ آپ امام حسین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ سردار ہو چاہے وہ پارسی ہو یا پھر کسی مذہب کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو مارکسسٹی کیوں نہ ہو امام حسین کے بارے میں کیا سوچتا ہے اس لیے تاکہ جو ان کے ماننے والے ہیں جب وہ دیکھے کہ ہمارے پیشوانے امام حسین کے نیے کہا ہے تو وہ کتنی عظیم شخصیت ہوگی اور میں نے ایک تجویز پیش کی تھی اپنے عشرے کے اندر کہ انگریزی کے اندر ایک عشرہ قائم ہے لہٰذا اس میں مہر سبت ہو گئی ہے اگلے اس سال محرم میں جو سادہ طلقہ میں عشرہ ہو گئے اس میں تیس منٹ کی میری انگریزی کی تخریر ہوگی اور اس کے بعد پیتالیس منٹ کی مجلس ہوگی اس کا منشا یہ ہے کہ غیر قوموں کے جو نوجوان ہیں وہ آئیں اور سمجھیں کہ دین اسلام کیا ہے مکتب اہل بیت نبوت کس چیز کو کہتے ہیں تاکہ وہ اسلام اور اہل بیت کے صحیح میسیج کو سمجھ سکیں صحیح پیغام کو سمجھ سکیں اور جو میل اسریم طبقہ ہندوستان کا وہ ہندی اور اردو کے اخبار نہیں پڑتا وہ پڑتا ہے انگریزی کے اخبار جب تقریر ہوگی انگریزی کے اندر کبھی اپنی زمان کو فراموشن نہیں کریے گا اردو کی ذت پر نہیں اردو برقرار رہے گی یہ ہماری ازاداری کی زبان ہے اور آتا آیت اللہ سیستانی نے لندن کے اندر جب آپ کا اپریشن ہوا تھا اور قوجہ حضرات آپ سے مننے پہنچے تھے تو کہا تھا ہمیں کچھ ہدایت دیں تو آیت اللہ سیستانی یہی کہا تھا کہ اپنی ازاداری اپنی زبان میں کرنا کیونکہ زبان ایک کلچر لے کے آتی ہے ہر زبان کا ایک کلچر ہوتا ہے اردو کا ایک کلچر ہے حضور جناب طبلہ کیسے ہیں اور انگریزی تو پتا چلا کہ ساری جو تہذیب تھی وہ دھل کے رہ گئی انگریزی کی لہر کے اندر تو زبان ایک کلچر لے کے آتی ہے زبان قتم نہیں کرنے ہمیں ایک ایڈیشنیل زبان کا انتقاب کرنا ہے جس کے ذریعے ہم غیر قوموں تک امام حسین کے میسیج کو لے کے جائیں اور ہمارے آئے کمی ہے کمی یہ ہے کہ جو روز آشور جلوس نکلتا ہے وہ چھوٹے دستوں میں نکلتا ہے میں یہ چاہوں گا قلب جوا صاحب نے بھی اس بات کی تاہید فرمائی اور غالباً وہ یہ چاہتے بھی ہیں اور وہ پہلے یہ تمنا ظاہر کر چکے ہیں حضرت مولانا قلب جوا صاحب قبلہ کہ آشور کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین کا جلوس ایک سات برامت ہو ساری انجمن ایک جگہ خطی ہو جائیں اور ایک لاکھ کا مجمع ارض ہندوستان کو دہلاتا ہوا چلے کیوں 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 کہ نیشنل کوریج بن سکے اور آگے جو دستہ ہو وہ علماء کرام کا دستہ ہو مولانا قلب جوا صاحب روی روی شنکر ہو عیسائیوں کا ایک بڑا پادری ہو سرداروں کا ایک بڑا رہنما ہو جب یہ سارے علماء کرام یا حسین یا حسین کہتے ہوئے جائیں گے اور نیشنل کوریج بنے گی تو پھر اس شہر کی تفسیر ہوگی کہ غور حسین اور قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین کیوں کیوں کہ یہ میسج عالمی ہے یہ امام عالمی ہے یہ اسلام عالمی ہے یہ مکتب عالمی ہے لہٰذا اس میسج کو اس مکتب کو ہمیں یونیورسلائز کرنا ہے ایک قوم کی جاگیر نہیں ہے عزاداری عزاداری انسانیت کا سرمایہ ہے لہذا تمام اچھے انسانوں کو ہمیں عزاداری کے پلیٹ فارم پر لے کر اکھٹے ہونا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ میرے ان قیالات کی آپ تائید فرمائیں گے اور تائید فرماتے ہوئے امام حسین کی بارگاہ میں قراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنی نیک نیتوں کو کربلہ تک پہنچانے کے لئے پوری طاقت اور تبانائی کے ساتھ تاریخی نعرہ نعرہ حیدری نعرہ سنواز خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام حسین کی معرفت حاصل کر سکے بانی محفل کی توفیقات میں عزت اور عبروں میں اضافہ عطا فرمائے پروردگار اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرمائے جو مخروض ہیں ان کا قرض ادا کر دے جو پیوند قاق ہے ان کی مغفرت فرمائے جو بیمار اور علین ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے جو فریض جوان ہے عزت اور عبروں کے ساتھ جناب سیدہ کی راہوں پر چلاتے ہوئے انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے ہمارے نوجوانوں کو وہ قوت بازوز و تیرے حق کی نسرت میں کام آسکے خدا نہ قاستہ کوئی نوجوان نماز روزے کا پابند نہ ہو امام حسین کے صدقے میں رب کریم اس مقدس شم میں اسے نماز روزے کا پابند بنا دے خدا نہ قاستہ کوئی نوجوان امام حسین کی عزداری کو صبح اور حلقہ سمجھتا ہو عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسط پرما دے غیر اسلامی طاقتوں کو نابود قرار دے پرچم توحید کو سربلندی اتا فرما جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں شرف زیارات بغش دے جو اولاد کے متمنی ہیں انہیں اولاد مرینہ اتا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں صاحبے روزگار کر دے رب کریم یہ دنیا ظلم سے بڑھ چکی ہے ان زخموں کا بسہی کی مداوہ ہو سکتا ہے امام حسین جو موسیٰ کے بھی وارث ہیں عیسیٰ کے بھی وارث ہیں ابراہیم کے بھی وارث ہیں نو کے بھی وارث ہیں آدم کے بھی وارث ہیں اس امام حسین کے وارث کو اذنِ ظہور عطا فرما وَاقُرُ الدَّوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ